بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں جے اے ایس فور سیکرٹ یو ٹیوب چینل تو آج میں بنانے چاہ رہی ہوں بغائر آئل کے سٹیم روست بنائیں گے تو اس کے لئے کن چیزوں کی ضرورت آئیے دیکھتے ہیں دو میں نے تھائی کے پیس لے لیا اور انہیں اس طرح سے کٹس لگا لیا دونوں سائٹ سے ٹھیک ہے ڈیپ کٹس لگا لیا ہے ٹھیک ہے فور ٹیبل سپن میں نے دہیں کا لیا ہے ہاف ٹی سپن میں نے چاٹ مسالہ پوٹر لیا ہے ہاف ٹی سپن میں نے نمک کا لیا ہے ٹو ٹیبل سپن میں نے لیمن جیوس کے لیا ہے ون ٹی سپن میں نے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے فور ٹیبل سپن دہیں دہیں یہ سب چیزیں ہم اس میں لگا دیں گے دہیں ڈالیں گے بول میں ادرک لسن ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور نمک ڈالیں گے لیمن جیوس ڈالیں گے اور اسے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس پر پسپے پکلائے کریں گے اپنے پیسز پر اچھی طرح سے پکلائے کریں گے دوسرے پیس پہ پہ لگا لیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اسے آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے اس کے بعد ہم اس پہ مسائلے لگائیں گے مسائلوں میں ہم نے لگانا ہے ہاپ ٹی سپن میں نے چلی پورڑر لیا ہاپ ٹی سپن میں نے چلی فریکس لیا ہاپ ٹی سپن زیرہ پورڑر ہے تھوڑا سا نمک لیا ہے کیوں کہ ہم نے دھہی میں بھی ڈالا ہے نمک دو بینچ کے قریب میں نے اجوائن کے لیا ہے اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ایک ٹی سپن میں نے لیا ہے دھنیا پورڑر کا 1 ٹی سپن تل لیا ہے وائٹ والے ہاپ ٹی سپن حلدی پورڑر لیا ہے ان سب مسائلوں کو مکس کر لیں گے مکس کر کے ان کا ایک پاورڈر بنا لیں گے اس کا پاورڈر بنا لیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد جب ہمارا چکن پر یہ پاورڈر کریں گے آدھے گھنٹے کے بعد جو چکن کو ریسٹ دی ہے اس پر یہ پاورڈر کریں گے اس طریقے سے بنا کر رہے ہیں بہت مزی کا مانے گا انشاءاللہ چلیں ٹھیک چلیں آدھے گھنٹے کے لیے اسے ریسٹ دیتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں چکن کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹا ہو گیا تو اب اسے نکالیں گے ایک پیس نکالیں گے اور یہ جو مسالہ ہمیں بنایا تھا ایسے اس کے اوپر ڈالیں گے سارے میں اچھی سے ڈگا دیں گے کٹس میں میں اچھی سے دیند کریں گا دوسی سائٹ کے بھی ٹکا دیں گے موسیقی 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 تو سای پید راتیں گے سارا پلائی کر دیئے یہ دیکھیں اس طرح سے سارا پلائی کر دینا ہے اب میں نے بڑا پیان لے لیے اس میں بٹر پیپر لگائیں گے اس طرح سے بٹر پیپر لگائیں گے اس طرح سے لگائیں گے اس طرح سے بٹر پیپر میں نے لگا لیا ہے اب یہ اپنے پیس رکھیں گے ایک ایسے رکھیں گے دوسرا بھی لگ دیں گے اور اوپر سے یہ ڈبل بٹر پیپر لگا دیں گے تاکہ جو ڈکان کی باب ہے وہ اس پر اوپر نہیں جلے سارا کور کار دیں گے اس کو اچھی طرح سے کور کار دیں گے اب جولے پر رکھ دیں گے پنتالیس سے پچاس منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے سٹیم دیں گے ٹھیک ہے تو پچاس منٹ بعد ملتے ہیں آپ سے چکن کو رکھے ہوئے پچاس منٹ ہو گئے ہیں ہمارے فلیم آف کریں گے اپنے پہن کو اتار لیں گے اٹھائیں گے اٹھائیں گے اس طرح رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ مسالہ اس کا اترتا نہیں ہے بہت اچھا اوپر ہی لگا رہتا ہے اور ہمارا چکن بھی بہت اچھا کوکو ہے اس سے میں اتار لیتی ہوں پلیٹ میں نکالتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جو لوگ اویل کھانا پسند نہیں کرتے تو وہ اس طرح سے بنا کے کھائیں بہت مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں ٹکن بھی مارا بہت اچھا کوکو ہو گیا ہے یہ دیکھیں جوسی اور بہت مزے کا بنا ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بولیں اس سے ہر آنے والی نئی ویڈیو میری آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ